بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہمارے کیچن میں جو ریسپی تیار ہم کر رہے ہیں وہ ہے شورما کی ریسپی ہم نے اس میں شورما کی بریڈ بھی تیار کی ہے اور اس میں ہم نے زنگر کی چکن تیار کیا ہے آپ اس کو ضرور آخر تک دیکھیں اور اس کو ضرور ٹرائے کریں یہ بہت ہی اچھی زبدس ریسپی تیار ہوئی تھی تو ہچلے چل کے بناتے ہیں زنگر چیزی شورما شورما کی بریڈ بنانے کے لیے ہم سب سے پہلے اس ایسٹ کو ایکٹیویٹ کریں گے اس میں ہم نے آدھا کپ نیم گرم پانی لیا ہے اور چینی لیے ہم نے ایک ٹی سپون اور اس کو ہم اچھی طرح مکس کر لیں گے ایسٹ ہم نے لیا ہے ون ٹیبل سپون اس کو شامل کر کے ہم اچھی طرح ہلائیں گے اور اس کو پندرہ منٹ کے لیے دھک کر رکھ دیں گے اب ہم اس زنگر کی جو فیلنگ ہے وہ ہم تیار کریں گے چکن کی چکن ہم نے آدھا کلو لیا ہے اور اس کے ہم نے چھوٹی بوٹیاں کر لی ہیں نہ زیادہ چھوٹی کرنی ہے اور نہ ہی زیادہ بڑی اس میں ہم نمک نا لیں گے ہاف ٹی سپون لسل لیں گے ون ٹی سپون ریڈ چلی لیں گے ون ٹی سپون کون فلور ہم نے لیا ہے ون ٹی سپون زیرا لیا ہے ہم نے ون ٹی سپون اس کو اچھی طرح کوٹ لیا ہے لیمن جوز لیں گے ہم فور ڈیبل سپون بہت کم اس میں مسالیں ہیں اور اس کو اچھی طرح ہم اس کو مس کر کے ایک گھنٹے کے لیے میرنیشن کے لیے رکھ دیں گے میدہ لیں گے ہم دو سو پچاس کرام اور اس میں ہم نمک ہاف ٹی سپون شامل کریں گے ایک پاؤ میدے میں ہم چار شورمہ ہمارے تیار ہوں گے دیکھیں ایسٹ ہماری بہت زبدس ایکٹیویٹ ہو گئی ہے اس میں ہم اس کو شامل کر دیں گے اگر آپ ہماری چینل پر نہیں ہیں تو اس کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو پسند آ رہی ہیں تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور کومنٹ میں ہمیں بتائیں کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں میدے میں اس کو اچھی طرح ہم گون دیں گے اور نیم گرم پانی سے جتنی ہمیں پانی ضرورت ہوگا ہم تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر میدے کو گون دیں گے شورما کے جو یہ بریٹ ہے اس کا جو ہم نے آٹا گوننا ہے وہ زیادہ سخت نہ ہو بہت اہل کے ہاتھ سے ہم نے اس کو بہت نرم مطلب اتنا زیادہ نرم بھی نہ ہو اور زیادہ سخت بھی نہ ہو پانی جو ہے وہ ہم نے نیم گرم ہی لینا ہے ایسٹ کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے بھی پانی ہم نے نیم گرم کرنا ہے اور جو ہم نے اس کو جسے گوندہ ہے وہ پانی بھی ہمارا نیم گرم ہونا چاہیے تھوڑا تھوڑا سا پانی ڈال کر ہم نے اس کو نرم گون دیا ہے اب ہم اس کو کاؤنٹر پر ڈال کر اب اس کو کاؤنٹر پر ڈالیں گے اور اس کو ہم اپنے ہاتھوں کی مدد سے پہلے ہم اس میں آئل شامل کریں گے تین ڈیڈ ٹیبل سپون ہم اس میں آئل شامل کریں گے کیونکہ ہم نے پاو میدہ لیا ہے اگر ہم آدھا کلو میدہ لیں گے تو اس میں ہم تین ڈیبل سپون ڈالیں گے تو ہم نے پاو میدہ لیا تھا تو اس میں ہم نے ڈیڈ ٹیبل سپون ڈالا ہے ہاتھوں کی مدد سے ہتیلی کی مدد سے ہم اس کو اچھی طرح نیٹ کر لیں گے اتنا نیٹ کر لیں گے کہ یہ کاؤنٹر کو خود ہی چھوڑتا جائے گا آخری تک ہماری ویڈیو ضرور دیکھا کریں کوئی بھی سٹیپ مس نہ کریں آج کی ریسپی آپ کو امید ہے آپ ضرور ٹرائے کریں آپ کو ضرور پسند آئے گی یہ بہت ہی ضبطت شورمہ کی ریسپی تیار ہوئی تھی اب ایک بال میں آئل لگا کر ہم اس کو ابر میدے کے اوپر بھی ہم آئل لگا لیں گے اور ڈونگے کی چاروں طرف بھی ہم اچھی دھنا آئل لگا دیں گے اور اس کو رائز ہونے کے لیے ہم ایک سے ڈر کھنٹر کے لیے کسی کرم جگہ پر رکھ دیں گے اب ہم چلی فلیکس لیں گے ون ٹیبل سپون اور اس میں ہم وینیگر ڈالیں گے اتنا کہ بس اس میں یہ جو میرچے ہیں وہ اچھی طرح ڈیپ ہو جائیں شورمہ کے اوپر ڈالنے کے لیے یہ ہم ایک سوس تیار کریں گے بھیگنے سے یہ نرم ہو جائیں گی تو ہم اس کو تھوڑا سا کوٹ لیں گے اب ایک سوس تیار کریں گے اس میں مائنیز لیں گے ہم چار ٹیبل سپون ہارٹ سوس ہم شامل کریں گے ون ٹیبل سپون اور لیمن جوس شامل کریں گے ون ٹیبل سپون اس سے ہماری جو سوس ہے وہ بھی ٹیسٹی بھی ہو جائے گی اور کچھ سے تھوڑی سی نرم بھی ہو جائے گی اس کو ہم اچھی طرح موس کر کے ایک سائٹ پر رکھ لیں گے شورمہ بنانے کے لیے تمام سٹیپ آپ بہت غور سے دیکھیں بہت ہی زبدست یہ ریسپی تیار ہوئی تھی اب چکن کو ویلینیشن ہوئے گھنٹہ ہو گیا ہے ہم نے ایک بال میں میدہ لیا ہے اور اس میں چکن کو ڈال کر ہم نے ہاتھوں کی مدد سے زور زور سے ہم نے اس کو اچھی اچھی طرح دبا کے ہم نے اس کو کوٹنگ کرنی ہے اور پھر اس کو میدہ جھاڑ جھاڑ کے ہمیں ایک پلیٹ میں رکھتے جائیں گے یہ سٹیپ آپ بہت غور سے دیکھیں اسی سے ہمارے زنگر کے جو کرمز ہیں وہ چکن کے پر بنیں گے اس کے بعد ایک تھنڈے پانی بال میں رکھاوا ہے ہم نے اور اس میں ایک ایک بوٹی کو ہم ڈپ کر کے اور میدے میں شامن کرتے جائیں گے اس طرح کرنے کے بعد ہم نے میدے کو چھاننا ضرور ہے اب دونوں ہاتھوں کی مدد سے ہم بوٹیوں کو اچھی طرح دبا دبا کر میدے میں ہم اس کی کوٹنگ کریں گے یہاں ہم نے یہ سٹیپ ہم نے بہت اچھی طرح کرنا ہے اور یہ سٹیپ کرنے کے بعد ہم اس کو ان بوٹیوں کو میدے سے جھاڑ کر نکالتے جائیں گے تو اس سے ہمارے کرمز بہت اچھے بنیں گے یہ سٹیپ آپ نے بہت اچھی طرح کرنا ہے اچھی طرح ہاتھوں کی مدد سے اس کو دبانا ہے اور اس طرح ہم میدے کو جب جھاڑیں گے تو دیکھیں کتنے زبدست کرمز اس کے اوپر آپ کو شاید کیمرہ دکھا رہا ہو بہت اچھے کرمز اس کے اوپر بنیں اس طرح ہم تمام چکن کی بوٹیاں نکال لیں گے اور پھر جب ہم جب اگلا بیچ اس میں چکن مکا کریں گے تو ہم پہلے میدے کو چھان لیں گے نہیں تو جو اس میں ہم نے نمی گئی ہے اس نمی سے جو چکن میں جو میدے میں جو پانی چلا گیا تھا وہ اگلے کوٹنگ میں دکت دے گا تو اس کو ہم اچھی طرح چھانیں گے اب ایک ایک بوٹی کر کے ہم اس کو آئل میں فرائی کر لیں گے اس کو ڈالنے کے بعد کچھ دیر آپ اس کو بلکل نہ چھڑیں کچھ تھوڑے دیر کے بعد ہم اس کو ہلائیں گے یہ فرائی ہونے میں تھوڑا ٹائم لیں گے لیکن اس کی کرمز بہت زبدست تیار ہوئے تھے دیکھیں یہ زبدست ہماری چکن فرائی ہو گئی ہے شورما کی بریڈ جو ہے اس کا ڈو ہماری اچھی طرح رائیز ہو گئی ہے اگر ہم اپنی ایسٹ کو ایکٹیویٹ کر لیتے ہیں تو پھر ہماری میدے کی جو ڈو ہے وہ صحیح رائیز ہو جاتی ہے اب ایک کاؤنٹر پہ ہم تھوڑا سا آئل ڈالیں گے شورما کی جو بریڈ ہے اس کو ہم نے بیلنے سے بڑھانا اس کو ہم ہاتھوں کی مدد سے کریں گے تاکہ اس کی ایئر جو ہے وہ اس میں سے خراب نہ ہو ہم نے اس کی چار پیس کی ہیں ایک پاؤ میدے سے ہم نے چار شورما کی بریڈ تیار کی تھی اسی طرح ہاتھوں کی مدد سے بس ہم اس کو پیڑے بناتے جائیں گے اسی طرح پھر آئل ہم کاؤنٹر پہ لگائیں گے اور ایک پیڑے کو لے کر ہم ہاتھوں کی مدد سے اس کو اچھی طرح پھیلا لیں گے بیل نہ یوز نہیں کرنا ہم نے ہمارا میدہ جو ہے وہ ہم نے نرم گوندا تھا اور ایکٹیویٹ ہو کے وہ جب رائز ہو گیا تھا میدہ تو اور نرم ہو گیا تھا بس ایک پین میں ہم اس طرح اپنا شورما کو بریڈ کو ڈال دیں گے دیکھیں کتنے اچھے اس کے اوپر ببل آ رہے ہیں بہت ہی زبدست بریڈ تیار ہوئی تھی نرم بھی تھی اور بہت خوشبودار تھی دیکھیں کتنی زبدست ہمارے پاس شورما کی بریڈ تیار ہوئی ہے اب جو سوس ہم نے تیار کی تھی ہم وہ ڈالیں گے ایک ٹیبل سپون اور جو مرچوں کی جو ہم نے سرکے میں بھگوئی تھی ان کو ہم نے تھوڑا سا کوٹ لیا تھا وہ تمام شورما کی بریڈ کے اوپر ہم اس کو لگا دیں گے اور یہ ہم نے کھیرا اس کو ہم نے سرکے میں بھگو لیا تھا اس کے اوپر پھر ہم چکن رکھیں گے وہ ماہینیز کی سوس جو ہم نے تیار کی تھی وہ لگائیں گے اور ہم چیز کے سلائسز کے اوپر رکھیں گے اور اس کو اس طرح فولڈ کر کے بٹر پیپر میں ہم لپیٹ لیں گے ہماری شورما کی ریسپی بہت زبدست تیار ہوئی تھی امید ہے آپ کو پسند آئے گی اپنا بہت خیال رکھیں ٹیک کیئر اللہ حافظ 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 موسیقی